ہلو گائز ویلکم بیک جم میں اپنے حساب سے ڈمبلز اور ویٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم ویٹ کے ساتھ کتنے ریپس پر فارم کریں یہ ایک بہت ہی ٹرکی سوال ہے اس کوشن کو آن لین سرچ کرنے پر بہت سے آنسز آتے ہیں جو آپ کو پزل کر دیتے ہیں تو گائز ریپ کتنے کرنے چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گولز پر آپ کے جم گولز تین طرح کے ہو سکتے ہیں سٹنٹھ کو بڑھانا، مسل گروہ بڑھانا یا انڈیورنس بڑھانا یہ گولز الگ الگ ریپ رینجز سے اچیو کیے جاتے ہیں ریپ رینجز کی باڈی سائنس کے حساب سے 1 to 5 ریپس کرنا بیسٹ ہے سٹنٹھ بڑھانے کے لیے ریپس کی یہ رینج میوفیبلیر ہائیپر ٹروفی سٹیمولیٹ کرتی ہے جو فائبر کے کچھ کمپوننٹس ایکٹین اور میوسین کو یوز کرتی ہے جس سے مسل بنتا ہے اور سٹراؤنگ ہوتا ہے سٹنٹھ بڑھانے کے لیے آپ ہیوی ویٹ کے ساتھ 1 to 5 ریپس کر سکتے ہیں اور سیٹ میں 3 منٹس کی ریسٹ رکھ سکتے ہیں اور ریپس کرتے ٹائم 1 سیکنڈ نیچے آنے ملے اور 1 سیکنڈ اوپر آنے ملے 6 to 12 ریپ رینج مسل گروہ پر فوکس کرتی ہے یہ ریپ رینج میوفیبلیر ہائیپر ٹروفی کے ساتھ سیکرو پلازمک ہائیپر ٹروفی بھی سٹپولیٹ کرتی ہے یہ مسل سیلز کو زیادہ سیلور فلوڈ گلائکوجن اور زیادہ آرگینل سے فل کرتی ہے اس سے مسل سٹراؤنگ ہونے کے ساتھ سائز میں بھی بڑھتے ہیں اس لیے باڈی بیلڈرز ویٹ لیفٹر سے زیادہ سائز میں بڑھے ہوتے ہیں مسل بیلڈ کرنے کے لیے 6 to 12 ریپ رینج بیسٹ ہے اور ریپس کو کرتے ٹائم 3 سیکنڈ نیچے آنے ملے اور 2 سیکنڈ اوپر آنے ملے اور سیٹس میں 90 سیکنڈ سے زیادہ ریسٹ نہیں لیں ہائی ریپ رینجز ہوتی ہیں 15 to 100 ریپ رینجز یہ رینج آپ کے انرجی سسٹم پر سٹریس ڈالتی ہے نہ کی صرف مسلز پر اس میں لائٹ ویٹ کو یوز کرتے ہیں اور ریپس کرتے ٹائم 2 سیکنڈ نیچے آنے ملے اور 1 سیکنڈ اوپر آنے ملے اور سیٹس میں 90 سیکنڈ سے زیادہ ریسٹ نہیں لیں ایسا کرنے سے انڈیورنس بڑھتی ہے اس رینج میں آپ اتنا ویٹ لیں جس میں لاسٹ کے ریپس کرنے میں difficulty feel ہو ملکل زیادہ لائٹ ویٹ بھی یوز نہیں کریں یہ تھی کچھ انفرمیشن رلیٹیو تو ریپ رینجز to build muscle, strength and endurance guys thank you very much for watching this video اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بینیفیشل لگی تو اسے لائک کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آمان دیپ کریشن youtube چینل for more such ویڈیوز and then stay fit and stay healthy